بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین وان کمالی صدرگوی صدرات سیر وزیر آباد زلہ گجران والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاتب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حدبل ٹی وی معزز خواتین و حضرات اب ہمارے اس ٹی وی چینل پہ سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ امامداری کے ساتھ تب کے اہم نسخہ جات اہم راز ہمارے تجربات انشاءاللہ دیکھ سکیں گے سیکھ سکیں گے ان سے استفادہ حاصل کر سکیں آج کا نسخہ جو میں آپ کے حدمت میں دیکھایا ہوں یہ مجھے آج ہی ایک بائی نے ٹیلی فون کر کے سپیشلی کہا کہ اس نسخے کو شیئر کریں اور اس پر ویڈیو بنائیں یہ نسخہ ہے عمر سے پہلے جو بالکسیا ہوتے ہیں لیکن عمر سے پہلے وہ سفید ہونا شروع جاتے ہیں بچپن میں یا نوجوانی میں یا جوانی میں ان کے لیے یہ بہت ہی آرانسخہ ہے اور بالکل بے ضرر ہے بالخصوص بچوں کے لیے اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے سفید بال ہونا جو قبل از وقت بال سفید ہو جاتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ نسخہ خواتین و حضرات دونوں کیلئے مفید ہے دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل عام نسخہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور بنانے کا طریقہ اور تمام تفصیل میں آپ کی حدمت میں ابھی پیش کروں گا آپ سے بزارش ہے کہ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اب آتے ہیں ہم اس نسخہ کی طرف یہ نسخہ تین اجزاء پر مشتمل ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بال سفید ہوتے ہیں عمر سے پہلے وہ کیوں ہوتے ہیں طب میں قانون مفرد ازا کی تحقیقات کے مطابق جو کہ حضرت سابر مطالع رحمت اللہ علیہ طبی دنیا کے سب سے بڑے سائنس دان ہیں بلا شک و شبہ ان کی تحقیقات کے مطابق جب انسانی جسم میں بلغم کی زیادتی ریشہ کی زیادتی اصحابی رتوبات کی زیادتی اور عام زبان میں جو ہے پانی اور پانی سے مطلقہ رتوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس وقت بال عمر سے پہلے جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں بالخصوص میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹے بچوں کے بال جو ہیں وہ عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں ان لوگ کے لیے نوجوانوں کے لیے اس میں جو مسائل ہوتے ہیں بال سفید ہونے کے ساتھ ساتھ جو تجربان بات آئی ہے میرے مشاہدہ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہوتے ہیں ایک تو یہ پرانے نزلہ ریشہ میں مطلع ہوتے ہیں اور کیرہ وغیرہ میں مطلع ہوتے ہیں دوسرا یہ نسیان ذہنی کمزوری یاد داشتی کمزوری میں بھی مطلع ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ نسخہ جو ہے یہ بالمزاج بے حد مفید ہے بہت کن خوراک ہے اس کی بہت تفاہل و سرات ہے اس نسخہ کے اور یہ مزاجی طور پر یہ نسخہ خوشک گرم ہے بلغمیر طوبات اور بلغمیر طوبات کے وجہ سے ہونے والی تمام امراض کے لیے یہ نسخہ بالخصوص مفید ہے اور یہ جو ہے بال سفید ہونا جو عمر سے پہنے جو بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اب آتے ہیں نسخہ کی طرف یہ آپ دیکھ رہے گئے ہیں کہ میرے سامنے پلیٹو میں تین چیزیں پڑی ہیں ایک کلونجی ہے مشہور چیز کلونجی یہ آپ نے اصل لینی ہے دوسرا جو ہے وہ مٹھی دانا ہے اور تیسری جو ہے وہ آپ کے سامنے دارچینی ہے یہ دارچینی آپ نے دیسی لینی ہے اور اصل جو ہے یہ باریک دارچینی لینی ہے ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے پچاس پچاس گرام علیدہ علیدہ باریک پیس کے ایک ڈبے میں مکس کر کے رکھ لیں اب ان کو ایک ایسے ڈبے میں رکھنا ہے کہ جو ائر ٹائٹ ہو یہ آپ کی برابر وزن تینوں چیزیں ہوں گی دو تینوں کو بریک پیس کے مکس کر کے ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں یہ ایک بہترین دعا تیار ہوگی ہے جو تمام بلغمی امراض کے لیے بہترین دعا ہے لیکن بالخصوص عمر سے پہلے بال سفیاد ہونے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال اس کا میں بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پانچ سے دس سال کے بچوں کو ایک سے دو چھٹکی دن میں تین دفعہ استعمال کروائیں دس سے پندرہ سال کے بچوں کو جو ہے وہ تین چھٹکیاں جو ہیں وہ دن میں تین دفعہ استعمال کروائیں اور اسی طرح اگر پندرہ سے پچیس سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ چار سے پانچ چھٹکیاں تک جتنی اس میں یہ ایک چھٹکیاں ایسے آپ نے لینی ہے جتنی دعائی آ جائے اتنی جو ہے وہ دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی بندہ یہ دعائی استعمال کرے وہ اس دعا کے ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ روزانہ اخروٹ کا استعمال لازمی کریں اخروٹ عالی قسم کا لے کے وہ چھوٹے بچوں کو ایک اخروٹ دے دیں روز جو زیادہ بڑے ہیں ان کو دو اخروٹ دے دیں اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ تین سے پانچ سات اخروٹ تک روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن میں بال جو ہیں اس نسخہ کے اور اخروٹ کے استعمال سے بال جو ہیں وہ صفیت ہونا رک جائیں گے اور دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے اب اس پہ منصر ہے کہ یہ کتنے بال سیاہ ہیں کتنے سفید ہیں اگر بہت زیادہ سفید ہیں تو اس کو تین ماہ بھی لگ سکتے ہیں مکمل سیاہ ہونے میں اور اگر کم بال سیاہ ہیں تو وہ انشاءاللہ ایک مکمل جو ہیں وہ بال اس کے بندے کے فرض کرے سفید ہو چکے ہیں تو اس کو زیادہ رسا بھی لگ سکتے ہیں اور اگر تھوڑے بال سفید ہیں تو وہ ایک ماہ میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ویسے مومی طور پر ایک ماہ میں اس کا بہت اچھا نزل سامنے آ جاتے ہیں ایک اور بات جو یہ چوکے خوشک گرم مزاج کا نصہ ہے اور تمام بلگمی اور رتوبتی مراز کے لیے بھی مفید ہے اور اخروڑ جو ہے اس کا مزاج بھی گرم خوشک ہوتا ہے اس لیے اگر کسی بندے کو اس کے ان دعائی کے اور اخروڑ کے استعمال کرنے کے ساتھ جسم میں تھوڑی حرارت جو ہے پیدا ہونی شروع ہو جائے تو وہ اس دعا کی مقدار تھوڑی کم کر لیں اور اخروڑ کی مقدار بھی اپنی پرداشت کے مطابق آپ کریں دوسرا یہ ہے کہ بال سفید ہونے میں جو عوامل کار فرما ہیں وہ ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دماغی کمزوری اسابی کمزوری اور یاد داشتی بھی کمی ساتھ ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ایسی غزاؤں اور دعاوں سے بھی پرہز کریں چاہیے جو انتہائی اسابی رضوبات پر لکنے والی ہوں ٹھنڈی غزائیں ہوں ٹھنڈی غزاؤں اور دعاوں سے اس دعا کے درانے استعمال اپنے پرہز کرنا ہے پھر آپ انشاءاللہ مطلوبہ جو ہے گلتی جب بہت جلد حاصل کر رہے گی اچھا آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عزیز و قرب کو آپ کے علی خانہ کو اپنے زمان میں رکھے تمام زمینی و آسمانی فاتح و بلیات سے محفوظ رکھے جال چاہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ